اس دنیا میں انسان کا سب سے پہلا اور سب سے بڑا تعلق ماں باپ سے ہے اسلام نے اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق ماں باپ کا بدل آیا ہے آیات مبارکہ تلاوت کر چکا ہوں ترجمہ ہے اور تیرے رب نے حکمی حکم دے دیا ہے اس کے سوا تم کسی کی عبادت اور بندگی نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا ہی کرو اگر ان میں سے دونوں یا ان میں سے کوئی ہے یا دونوں تمہارے سامنے بڑھا پہ کو پہنچ جائیں تو ان کو اف اون بھی نہ کہو ان سے خفقی کی بات نہ کرو ان سے عدب اور تمیز سے بولو اور خادصاری اور نیازمندی کے ساتھ ان کی تعایت کرو ان کے حق میں اللہ سے اس طرح دعا کرتے رہو یہ ہمارے پر اردگار آپ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرمائیے جس طرح انہوں نے بچ پر میں مجھے شفقت سے پالا اور پرورش فرمائی ہے قرآن پاک ہی کی دوسری آیت مبارکہ میں ماں باپ کی حق بیان فرماتے ہوئے یہاں تک فرمایا ہے اگر بالفرد کسی کے ماں باپ کافروں مشرکوں اور وہ اولاد کو بھی کفر اور شرک کے لئے مجبور کریں تو اولاد کو چاہیے کہ ان کے کہنے سے کفر اور شرک تو نہ درے لیکن دنیا میں اپنے ماں باپ کافر ماں باپ کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت ہی کرتے رہیں آیات مبارکہ کے علاوہ تو چکی ہیں قرآن پاک کے علاوہ احادیث مبارکہ میں بھی ماں باپ کی خدمت اور اتعاد بھی بڑی تاقید فرمائی ہے اور ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو دکھ دینا سخت گناہ ارشاد فرمایا ہے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا مندی میں اللہ جللہ شاہد ہوں کی رضا مندی ہے ماں باپ کی نرازگی میں اللہ جللہ جلالہ کی نرازگی ہے پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے حاضر ہو کر ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولاد پر ماں باپ کے کیا کیا حقوق ہیں آپ علیہ الصلاة والسلام نے فرمایا سنو اولاد کی جنت اور دوزق ماں باپ ہیں یعنی ان کی خدمت سے جنت مل سکتی ہے ماں باپ کی نافرمانی ماں باپ کی بدسلو کی ماں باپ کو ہیزہ دینا دوزق ملے جانے والا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں باپ کی خدمت اور اطاعت کرنے والا بیٹا یا بیٹی جتنی تفاقی محبت اور عظمت کی نگاہ سے ماں یا باپ کی طرف نگاہ اٹھائیں گے اللہ جلالہ ہر مرتبہ کے دیکھنے کے بدلے ایک مقبول حج کا سواب اس کے لئے لکھ دیتے ہیں حضراتِ صحابہِ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجموعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر روزانہ سو مرتبہ دیکھیں پھر دیکھتا ہے پھر دیکھتا ہے پھر معباب کا دیدار کرتا ہے اگر روزانہ سو مرتبہ دیکھیں پھر بھی پھر بھی ہر مرتبہ دیکھنے سے ایک مقبول حج کا سواب بلے گا سید القونین سرورِ قونین سید القائنات سرورِ قائنات امام الانبیاء حضرتِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلکل بلکل اللہ بہت بڑا ہے اور بہت بات ہے معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے وہ جس عمل پر جتنا سواب دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے اگر کوئی روزانہ سو مرتبہ اپنے ماں یا باپ یا دونوں کی زیارت کرتا ہے ہر دیکھنے پر عظمت اور محبت کی نکاح سے دیکھنے پر ایک مقبول حج کا سواب اللہ نصیب فرماتے ہیں بیت اللہ کی بڑی شان ہے فرمائیے بیت اللہ کی بڑی شان ہے واقعہ ہے لیکن اب ممکن نہیں ہے وقت نہیں ہے واقعہ پھر کبھی سناؤں جو وہاں واقعہ پر جایا بہرحال اس لجوان سے جو ابنی ماں پر وہ سعابیہ ہے عربیہ کے اس وقت اوپر محنڈک مطاف جب بنیتے صرف عربیات وہاں جا سکتی تھی نیچے مطاف میں نہیں تو کافی انتظار کرنا پڑتا آزان ہوئی اقامت ہوئی تو وہ بیٹا عربیہ کو والدہ عربیہ پر بیٹھی ہوئی ہیں جو پہیوں والی کرسی ہوتی ہیں وہ جلدی سے نماز کیلئے چلا گیا اتنے میں باقی کرسیاں آگے چلی گئیں یہ بشاری وہیں ہیں واپس آیا تو والدہ غصہ اچھا ماں کیا غصہ کرتی ہے اندر تو پیار ہی پیار ہوتا ہے اوپر سے ناز ہوتا ہے لاد ہوتا ہے اپنے بیٹے سے اپنے بیٹے سے خفغی اوپر اوپر سے اندر نہیں ہوتی دل تو محبل سے بڑا ہوتا ہے چنانچہ وہ اس کو کہہ رہی تھی چھوڑ اب میں تیرے ساتھ نہیں آتی نہیں 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 دیر لگا دی حالانکہ پتا ہے نماز کیلئے گیا اور فرض نماز کیلئے اقامت ہو گئی حرم شریف کی نماز جماعت سے لیکن بس اس کی طبیعت پر تھوڑا حصہ تو چنانچہ اس نے تھوڑی دیر مالدہ نے ایسی تو یہ بگڑ گیا اور بہت بہت تمیزی پہ اتر آیا اللہ میری نظر پڑھ گئے میں نے پیار سے لگ کیا مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس کی تو دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی سر کی آنکھوں سے نہیں پتا چلتا دل کی آنکھوں سے ماں باپ کی عظمتوں کا پتا چلتا ہے سر ایک دن اس کو کھینچ کے لگ لے گیا میں نے کہا اللہ کے بندے والدہ ہیں کہتے ہاں والدہ ہیں میں نے کہا دیکھو بیت اللہ کی بڑی شان ہے لیکن یہ نہیں ہے جو بیت اللہ کا دیدار کرے اس کو مقبول حج کا ثواب لے لیکن ماں باپ وہ ہستیاں ہیں ان کے چہرے کا دیدار اللہ مقبول حج کا ثواب دیتے ہیں ماں کب خفا ہوتی ہے باپ کب وہ تو اندر سے بے چہر ہوتے یہ قریب آئے زرد نافرگانی سے بدتمیزی سے اور اس کی عوارگی سے دکھیا ہے اوپر اوپر سے علاج کے طور پر رضیہ ایسا رکھتے اندر تو بے چہر رہتے ہیں اللہ میرے محبوب میرے حبیب میرے آقا میرے مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا جنت ماں باپ کے پاؤں کے نیچے ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بڑے گناہوں میں سے ہے چنانچہ آپ گور فرمائیے سب سے بڑے گناہ جو اشارت فرمائے اللہ کے ساتھ شرک کرنا ماں باپ کی نافرمانی اور جھوٹی گواہی دینا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم